ملک بھر میں ہندو مسلم کو لے کر ہو رہی سیاست اور ان دونوں مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی ناپاک کوششوں سے الگ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا عرشد مدنی نے محبت کا نیا پیغام دیا ہے مولانا عرشد مدنی نے اچاریہ مہامنڈلیشور سوامی کہلاش آنندگری سے ملاقات کی مولانا نے سوامی کو جہاں قرآن پاک کا نسقہ دے کر پیغام انسانیت دیا تو وہیں اچاریہ کہلاش آنندگری نے مولانا عرشد مدنی کو شال اڑھا کر بھائیچارے کا درس دیا اس موقع پر مولانا عرشد مدنی کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ سالوں کے مشقت کے بعد انہوں نے قرآن کا ہندی ترجمہ تیار کیا ہے جسے وہ سوامی کو بطور تحفہ دے رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو سنیں اور جانیں ڈلی ایم سی ڈی الیکشن ہو چکے ہیں تاہم اس کے قبریں ابھی تک جاری ہیں عام آدمی پارٹی لیڈر سورب بھردواج نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ کانگریس اور بی جے پی کے خفیہ الائنس کی بات کہی ہے دیکھئے ایسا کانگریس دکھاتی ہے کہ وہ بھارتے جنتہ پارٹی کو روکنا چاہتی ہے اس بار کانگریس کے جو پارشت جیتے بھی ہیں اگر آپ اس کا انالیس کریں تو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس اس طریقے ہی دیئے کہ وہاں پہ کانگریس کے لوگ جیت پائیں کانگریس کو جتانہ بھارتے جنتہ پارٹی کی بہت پرانی ڈیسپریٹ کوشش رہی ہے اور یہاں پر بھی جو بائی کورٹ کی کول دی گئی جو کہا گیا کہ ہم mcd کے ہاؤس سے واک آؤٹ کریں گے چناؤ کے سمیں وہ صرف اور صرف بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ پہنچانے کیلئے وہ واک آؤٹ کی کول دی گئی ہے یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کانگریس کے پارشت اگر واک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ سیدھا سیدھا بھارتی جنتہ پارٹی کو mcd میں سرکار بنانے میں ہوگا اور یہ کانگریس کی لیڈرشپ جانتی ہے کانگریس کے ایک پورو ویدھایٹ مکیش شرما نے کل ٹویٹ کر کے اس بات کو کہا ہے کہ ایک طرف تو راہل گاندھی جو ہے ویچارک لڑائی کے لیے اپنی بھارت جوڑو یاترہ نکال رہے ہیں اور دوسری طرف کانگریس کے پارشت جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں موسیقی